اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک ایرابک ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے ایرابک ورمی سیلی ڈیزرٹس یہ بہت ہی مزیدہ سوئی ڈیش ہے جس کو پاکستانی سوئیوں سے تیار کیا جاتا ہے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے اس میں صرف 3 انگریڈینز استعمال کی جاتی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل میں نئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے چلیں ہم جو ہے ایرابک ورمی سیلی ڈیزرٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اسے تھوڑا سا گرم کر لوں گی اس میں ون فورٹ کپ میں آئل ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً 3 to 4 میں نے گرین الیچی لی لیا ہے اسے اچھی سے پیس لیا ہے تو اس کے چھلکیں نکال لیے تھے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے الیچی ہم اس لیے ایٹ کر رہے ہیں کہ اس میں جو سوائیہ کو ہم بھونیں گے تو سوائیہ کو جو ایک سمیل ہے وہ اس میں نہیں آئے گی سوائیوں کی سمیل وہ ختم ہو جائے گی اسے مچھ سے بھون لیں گی جب اس کی خوشبو آنے لگے گی تو یہ ایک پیکٹ ہم نے سوائیہ اس میں ایٹ کر دوں گی اسے میں اچھے سے کر لیا تھا اور یہ وہی سوائیہ جسے ہم شیر کھول میں اور ڈرائی سوائیہ بناتے ہیں اسے اچھے سے بھون لیں گے تقریباً 15 to 20 منٹ میڈیم سلو آنچ میں ہم نے اسے بھون لینا ہے آپ نے بہت تیز آنچ میں اسے نہیں بھونیے گا تاکہ ورنہ یہ جل جائے گا جانے چیز کی بھونائی ہوگی اتنی ہی مزے کا یہ ریڈیو کا ورنہ کچھا پنسر سوائیہ میں آنے لگے گی تو اس میں میں 3.95 میں جو ہے گرام کا میں کنڈیس ملک اس میں ایٹ کروں گی ایک ہان سے آپ ہلاتے جائیں اور دوسرے ہان سے کنڈیس ملک کو جو ہے ڈالتی گئے گا اس میں بالکل شوگر ایٹ نہیں کیجئے گا اور اسے فورا ہلائیے گا تاکہ اچھے سے یہ سوائیوں میں مکس ہو جائے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے بہت ہی آسان اور جھٹ پر ٹیار ہونے والی یہ جو ہے ریسپی ہے یہ ڈیزرٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ بالکل ہی جو ہے ہمارا ڈیزرٹ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے تو اسی ہی میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لی ہے اور اس بیکنگ ٹری میں میں بٹر پیپر رکھتے ہیں اس میں ہم نے سارا جو ہے ہم نے اس کا جو ہے مٹیری ایٹ کر دینا اسے اچھے سے ہم نے سپریٹ کر لینا ہے بلکل اسے ہم نے جو ہے پھلا لینا ہے اچھے سے سپریٹ کر لیا ہم نے تو اس میں ہی میں نے پیس لیا تھا آپ بادام بھی پیس سکتے ہیں ساتھ دونوں کو مکس کر کے اب اس میں ایٹ کر لی جائے گا اچھے سے ہم اسے اچھے سے جو ہے پیسٹا کو سپریٹ کر دیں گے اسے اچھے سے سپریٹ کر لی جائے گا اس کے اب ہم نے جو ہے گرم میں ہی اس کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے بلکل تھنڈا کر کے کٹنگ نہیں کیجئے گا ورنہ اسے ہسانی سے کٹنگ نہیں ہوگی اس کو وٹ اور لینڈ پہ میں نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اس کے میں نے ڈائمنڈ شیپ سے بنا لینا ہے آپ چاہے تو رونڈ بنا لیں یا سلینڈر ٹاپ کا بنا لیں جو بھی چاہیں اس شیپ آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزدہ اور ٹیسٹی ریسیپی ہے اس کی یہ بہت ہی پسند ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور بہت ہی جلدی اور ٹری انگریڈنس میں بن جانے والی ریسیپی ہے یہ ہمارے جو ہے ایرابک ورمی سلی ڈیزرٹ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزدہ ڈیزرٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولئے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے